اسلام علیکم مائنم ایس نبیلہ اکیل ایم فروم ای کام زون لودران آج کے اس ویڈیو میں ہم نون کی نئے فیچر ایڈ لیب کو ڈسکس کرنے والے ہیں ایڈ لیب میں ہمیں بیسیکلی ایڈ لگانا ہوتا ہے نون نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم اپنی پرڈکٹس کو ایڈ لگا کر اس کی سیل کو انکریز کر سکتے ہیں اور اپنی پرڈکٹس کو خود سے ایڈورٹائز کر سکتے ہیں جس طرح ہم ایمازون پر پی پی سی ایڈ لگاتے ہیں یہ بھی اسی طرح کی ایک کمپین ہوتی ہے اس میں ہم ایڈ لگانے کے بعد ہم ایز پر کلک اس کے لیے پی کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کسٹومرز جب آتے ہیں کسی بھی کی ورڈ کے ذریعے کوئی پرڈکٹ سرچ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے اگر ہماری پرڈکٹ سے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ سرچ ہوا ہوگا تو ہماری پرڈکٹ ان کو شو ہوگی اور اگر اس پرڈکٹ کو وہ کلک کریں گے تو ہمیں اس کلک کے لیے وہ پی کرنا پڑے گا ایڈ لگاتے ہوئے ہمیں کی ورڈ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں اور ہر کی ورڈ پر ہمیں سپیسیفک بیڈ دینی پڑتی ہے بیڈ دراصل وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہمیں کی ورڈ کے لیے سپیسیفائی کرنے ہوتی ہے ہر کی ورڈ کے لیے ہمیں سپیسیفک بیڈ دینی پڑتی ہے ہمیں نون بیڈ کی میکسیمم اور مینیمم رینج دیتا ہے کہ آپ اس مینیمم رینج سے میکسیمم اتنی میکسیمم رینج تک آپ اس کی بیڈ کی جو اماؤنٹ ہے اس کو فکس کر سکتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیڈ میں بھی سیلرز کا کمپیٹیشن ہوتا ہے جو سیلر بیڈ ون کرتا ہے یعنی کہ جس اگر کوئی خاص کی ورڈ ہے اس کے لیے اگر ہماری پرائس سب سے زیادہ ہوگی اس کی ورڈ کے لیے تو ہم بیڈ ون کریں گے جس سیلر کی کسی بھی خاص کی ورڈ کے لیے اماؤنٹ زیادہ ہوگی بیڈ کی اماؤنٹ تو وہ سیلر جو ہے وہ بیڈ ون کرے گا اور اس کی پرڈکٹ اس کی ورڈ کے لیے شو ہوگی یعنی کہ اس کی ورڈ کو جب کوئی بھی کسٹومر سرچ کرے گا تو سرچ کرنے پر اس سیلر کی پرڈکٹ شو ہوگی جس نے بیڈ ون کی ہوگی تو اس لیے ہمیں ہر کی ورڈ کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیڈ کو میکسیمم رکھیں اور تاکہ ہم اپنے پرڈکٹس کی سیل کو انکریز کر سکے اور اپنی پرڈکٹس کو ایڈورٹائز کر کے آرڈرز انکریز کر سکے باقی ایڈ لگانے کا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گی کلتے ہیں سکرین کی طرح ایڈ لگانے کے لیے ہمیں سیلی نون کے دیشپورٹ پہ آنا ہے یہاں ہمیں لیف سائی پہ جو بلو کلک کی بار نظر آرہی ہے اس میں ہمیں ایڈ لیب پہ جانا ہے اس ایڈ لیب پہ کلک کرنے پہ ہمیں یہ ورہ دیشپورٹ شو ہوگا اس کے بعد یہاں آپ کو ڈیفرنٹ بلوکس نظر آرہے ہیں ایڈ سپینڈ، راوز سے، راوز ریو ایڈ سپینڈ مطلب کہ ہمارے جو ہم نے ایڈ لگائے تھے ایڈ پہ اتنا ہم نے سپینڈ کیا ہے ایڈ لگائے ہیں اور اتنے روپیز اتنے ایڈی خرچ کر کے ہم نے تین آرہرز جنریٹ کی ہیں اس کے بعد راوز ریو ہوا ہے کتنا جنریٹ ہوئے اس میں سے 57 دن ہم پہ ہم فردہ دیچے آئے تو یہاں ریٹر اور انویسمنٹ گرافی شکل میں دکھایا ہوا ہے یہاں ساتھ میں پرسنڈیٹ میں دکھایا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہے کنورجن فرنل کنورجن فرنل ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ آئیں آپ کا ایڈ دیکھیں اس کو کلک کریں اس کے بعد ان میں سے کتنے لوگوں نے آپ کی پورڈک کو آرڈر بھی کیا ایڈ تو کارڈ بھی کیا تو یہ ہوتا ہے کنورجن ریٹ کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے ایڈ تو کارڈ کیا تو ہمارے کنورجن ریٹ ہے ایڈز کا وہ 0.59 رہا ہے اس کے بعد ان فردہ نیچے آئیں تو یہ جو ہمارے ایڈز تھے جو ہم نے لگائے ہوئے تھے یہ تین کمپلیٹ ہو چکے ہیں ایک جو ہے وہ ابھی لائیو ہے یہاں سب سے پہلے کمپین نیم یہاں شو کر رہا ہے اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ کے یہ ایڈ جو ہے ہمارا جیسے کہ 4 ڈیٹ سے 21 ڈیٹ تک لگائے ہوئے یہ وارا 18 ڈیٹ سے 31 ڈیٹ تک لگائے ہو تھا تو اس طرح سی سارے ڈیٹ شو کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے ہر ایڈ بے کتنا کی دس پینٹ کے ہمیں ہمارا ڈیٹ ہوں کر رہا ہے ہمارا ڈیٹ ہیڈی بجٹ کتنا تھا ٹین ٹین ڈیٹ ہوں کا ڈیٹ دیا ہوا تھا تو یہاں پہ ڈیٹ دکھا رہا ہے اس کے بعد سیلز کی تین جنریٹ ہوئی ہے اس ایڈ بے ہمیں 57 ڈیٹ ہوں کی سیلز جنریٹ ہوئی ہے اور یہاں ریٹان اور انویسمنٹ اس ایڈ کی پرسنیج بھی دکھا رہا ہے وہ والی ریٹان اور انویسمنٹ یہ جو گرافی شکل میں یہ جو پرسنٹیج تھی یہ سارے ایڈ کی تھی لیکن یہ جو پرسنٹیج دکھا رہا ہے یہ صرف اس ایڈ اس سارے ایڈ کی دکھا رہا ہے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ایڈ کریئیٹ کرنے کی طرف تو ایڈ کریئیٹ کرنے کی لیے ہمیں سب سے پہلے ہم سے پہلے کوئی بھی چلتے ہیں اور ان کو اس وقت دیکھتا ہے ہم n equidad کرنا ہے اسدگیو تم جاتھو اب اللہ لگ کی ڈریٹ کرنے کا مPLE شکر چلتے ہیں اس لانے پہو چلتے ہیں اس کے بعد ہم اٹھے چلتے ہیں اس کے بعد ہم دلی کے بجےٹ دیں گے تو آپ پہ دلی کو بوج اعتنی بجےٹ دےنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کا پیش آ چکا ہے جو ہمیں ایڈ لگانا ہے اس کا پیش آ چکا ہے تو ہم یہاں پر کچھ بھی اس کے یو یہاں سرچ کر کے بھی کر سکتے ہیں سلیٹ ہمیں چیز کا پیان رکھنا ہے کہ ہمیں ایڈ میں جو بھی چیزیں دینی ہیں وہ ایک جیسے ہوں مطلب کے جیسے سیزر ہیں تو ہمیں سیزر ہی لینے ہیں کیونکہ ہم نے کی ورڈ دینے ہوتے ہیں اس کے لئے تو کی ورڈ نیچ ہونا بہت ضروری ہے تو ہم بہتر یہ ہے کہ ہم ایک سکیو کی ہی ساری جو ویریشنز ہے وہ ہم ایک ایڈ میں لگا لیں اور اور چیزیں اس میں ایڈ نہ کریں ہم نے یہاں سکیو سیلیکٹ کر لیے ہم اس کو دیلیٹ کرنا چاہے تو دیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں نیچے آنا ہے یہاں ہم نے کی ورڈز جائنا ہم اپنے مرضی سے بھی یہاں کی ورڈ تارگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ سجیسٹ کی ہوئی کی ورڈز ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے سیزر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ تو اس کے علاوہ ہم اپنے کی ورڈز بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ بار بار سیزر ایڈ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس کو ٹارگٹ کرنوں گی ٹارگٹ کر لیا تو یہ کی ورڈز ہے یہاں پہ ہمیں شو بنے جاتے ہیں اب ہم اس کی ورڈ کو دوبارہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم ٹارگٹ کریں گے تو یہاں یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے یہ کی ورڈ لیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم جو کی ورڈ کرنا چاہیے ہم یہاں ایڈ کر سکتے ہیں اور سجیسٹ میں سے بھی ہم پلے سکتے ہیں ہمارے پاس جو نیکس پروسس ہے وہ ہے بیڈ سلیکٹ کرنے کا اصل میرا بیڈ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے جس کی بیڈ ون کرے گی یعنی جس کا جو بیڈ کا بجٹ ہائی رکھے گا اس کی بیڈ ون کرے گی اور اسی کا ہی ایڈ شو ہوگا اس کی ورڈ کے لئے اگر اس کی ورڈ پر میں اپنی بیڈ ہائی رکھتی ہوں تو میرے اس کی ورڈ پر سرچنگ آئے گی تو میری پرڈک شو ہوگی اگر میں اپنا بجٹ لو رکھوں گی تو کمپیٹیشن بھی نہیں کر پاؤں گی تو میرے اس کی ورڈ پر میری پرڈک شو نہیں ہوگی اس لئے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں بجٹ ہائی رکھنا ہے ہم use minimum budget کو active نہیں کریں گے کیونکہ ہم high budget رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں suggest کرتا ہے کہ آپ کو 0.3 سے 0.33 تک کا budget رکھنا چاہیے تو ہم کیونکہ ہم نے bid win کرنی ہے اس لئے ہم budget ہائی رکھیں گے تو ہم 0.4 رکھ لیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ 0.6 سے 0.7 تک کی ہے تو یہاں پہ ہم 0.8 رکھ لیتے ہیں اس کی ورڈ کے لئے جو bid ہے وہ 0.2 سے 0.22 ہے تو ہم یہاں 0.3 ہی لگا رہے ہیں کیونکہ 0.22 سے آگے 0.3 ہی ہوتا ہے اس کے بعد 0.5 سے 0.55 ہمیں یہ شو کر آ رہا ہے کہ اتنے تک آپ یہ limit ہے مطلب کہ ہم اس سے high بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ہم زیادہ budget رکھیں گے تو ہمارے بہت زیادہ جہاں آماؤٹ کر دے گی تو ہم یہاں جتنا بھی میکسیمم بجے دکھا رہے ہیں ہم اس سے خوڑا ہائی رکھ لیتے ہیں 0.55 دکھا رہے تھا ہم 0.6 رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بیٹ بھی لگا دی کیونکہ بھی ہم نے سلیکھ کر لیے اور ہم نے ہاں اس کے لیوز بھی سلیکھ کر لیے ہمارا ایڈ کا کام ختم ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کو سیگ اور لانچ کرنا ہے تو یہ ایڈ بھی ہمارے باقی ایڈ کے ساتھ ہی شو ہونے لگے گا یہاں یہ سکیجول ہو چکا ہے ابھی دکھ لائے نہیں ہو لیکن تھوڑی دیر میں ہی لائے ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم جس طرح یہ گرافز بھی شو ہو رہے ہیں ہم اگر ہر ایڈ کا الگ لگ ہم دیکھنا چاہے تو وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس ایڈ پہ ہمارے جو ریٹاون اور انیسمنٹ تھا وہ 117.65% تھا اور ہمارے جو کنورجن ریٹ ایڈ کو 1.2% رہا ہے جو ہمارے مینڈ ایڈ پر شو ہوا رہا تھا اس سب ایڈ کا اکٹھا شو ہوا رہا تھا لیکن یہاں پر صرف اس ایڈ کا شو ہو رہا ہے ایک ایڈ کا اسی طرح ہم ہر ایڈ کا انڈیویجن ہی بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے جب آئیں گے تو دیکھیں ہم نے اس ایڈ میں جو جو کی ورڈ شو کیے تھے وہ ہمیں یہاں پہ کی ورڈ دکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ کی ورڈ جو ہے انسلیت کیے تھے ان کی بیڈ آپ نے اتنی اتنی رکھی تھی کہ ہمارے بیڈ شو ہو رہا ہے کہ ہر کی ورڈ کے لیے ہم نے کتنی بیڈ رکھی تھی جیسے کہ اس کی ورڈ کے لیے ہم نے 0.4 رکھی تھی اس کی ورڈ کے لیے ہم نے 0.30 رکھی تھی اور ہر کی ورڈ پہ الگ لگ ویوز بھی دکھا رہے ہیں کہ کتنے ویوز آئے ہیں آپ کے اس کی ورڈ پہ اس کے بعد ہر کی ورڈ کے کلکس بھی دکھاتے ہیں کہ اتنے میں سے جیسے کہ 48 میں سے 3 لوگوں نے کلک کیا 73 میں سے 4 لوگوں نے کلک کیا 25 میں سے 2 لوگوں نے کلک کیا اس کے بعد ہر کیورڈ پہ جتنا جتنا سپینڈ ہوئے وہ الگ لگ یہاں شو کراتے ہیں اس کے بعد ہر کیورڈ پہ جتنی سیل جنرل ہوئی یعنی کہ ہمیں جو تین آرڈرز آئے ہیں وہ ایک دو اور تین ان تین کیورڈز پہ ہمیں آرڈرز آئے ہیں اس کے بعد ریٹ آر آنڈ ریوائسمنٹ ہر کیورڈ کی پرسنٹی پہ دکھا رہے ہیں that's it for today یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ایڈ لیب کا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہی ہوگی if you have any other queries please feel free to ask in the comment box we will give you the quick response اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ